صحابہ کے بعد آنے والے تمام لوگ مل کر چاہے تابعین ہوں تباہ تابعین ہوں محدثین ہوں صلف صالحین ہوں اولیاء اللہ ہوں تمام نیک انسان اگر ایک نمبر کے بھی متقی بن جائیں یہ تمام مل کر کے بھی معاویہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے رضی اللہ عنہ اور آج کے زمانے کا انسان کچھ بھی بن جائے معاویہ رضی اللہ عنہ کو چلو ایک منٹ کے لیے مال لوگ کچھ نہیں تھے لیکن صحابی تھے صحابی تھے آج کے زمانے کا انسان جو کچھ بھی بن جائے صحابی نہیں بن سکتا صحابی نہیں بن سکتا مالدار بن جاؤ انجینئر بن جاؤ ڈاکٹر بن جاؤ عالم بن جاؤ علامہ بن جاؤ ولی اللہ بن جاؤ ایک نمبر کے متقی بن جاؤ گوئی گناہ تم سے نہ ہو سب کچھ بن سکتے ہو ہواوں میں اڑو خلاوں میں چلو فضاوں میں ساسے لو ہر جگہ چانچ پر پہنچ جاؤ سب کچھ بن جاؤ لیکن صحابی نہیں بن سکتے صحابی نہیں بن سکتے اس لیے کہ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا وہ کان کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شریک ہو کر کے نبی کی زبان مبارک سے نبی کی باتوں کو سنا ہو وہ مجلسیں کہاں سے لاؤ گے جس کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور جس مجلس کے سامعین صحابہ اکرام کی جماعت ہوا کرتی تھی وہ جماعت کہاں سے لاؤ گے جس کے کمانڈر جس کے سپاہ سالار جس کے جرنیل جس کے قائد جس کے ذمہ دار سب کے سب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے سب کچھ بن جاؤ صحابہ ہی نہیں بن سکتے اپنے آپ کی اصلاح کرو اپنے بچوں کی اصلاح کرو صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان ہے صحابہ سے محبت کرنا دین ہے صحابہ سے محبت کرنا احسان ہے اور صحابہ سے بغض رکھنا صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی بغض رکھنا یہ کفر ہے یہ نفاق ہے یہ اللہ رب العالمین سے دشمنی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب با اصحابی فعلیہ لانت اللہ والملائکت والناسی اچمعین جو میرے صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور دنیا کے تمام انسانوں کی لعنت نازل ہوتی ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن